ہلو دوستو میں آیوشی سواگت کرتی ہوں آپ کا میرے چینل آیوشی دو ہوم میکر میں آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں کڑائی پنیر کی ریسپی اگر آپ اس طریقے سے کڑائی پنیر گھر پہ بنائیں گے تو آپ کو یہ بنانے میں تو آسان لگے گی ساتھی ساتھ کھانے میں بہت اچھی لگے گی تو آپ ایک بار اس کو اس طریقے سے بنا کے ضرور دیکھیں آپ سب ہی لوگوں کو یہ بہت پسند آئے گی تو اس ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے انگریڈینٹس کی لیسٹ دی ہوئی ہے تو جب آپ اس کو بنائیں گے تو انگریڈینٹس کی لیسٹ کا ایک سکرین شورٹ شیف کر لیجے گا اور پھر اس کو بنائیے گا ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بلکل مت بولیے ہیں تو چلیے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کو بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ دو سو گرام پنیر لیا ہوا ہے اس کو میں نے کیوبز میں کاٹ لیا ہے پیسز میں کاٹ لیا ہے آپ اپنے منچہ ہے پیسز میں اس کو کاٹ سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو کریں گے تو اس کے لیے میں نے سب سے پہلے یہاں پہ ایک چوتھائی چمچ کشمیری ریڈ چلی پاوڈر یہاں پہ use کیا ہوا ہے تو آپ ایک چوتھائی چمچ یہاں پہ وہ ڈال دیجے گا اس کے بعد میں نے یہاں پہ ایک چوتھائی چمچ نمک ڈالا ہوا ہے اس کے بعد میں یہاں پہ ایک چوتھائی چمچ نیبو کا رز ڈالوں گی اب ان سبھی چیزوں کو میں اچھے سے mix کر دوں گی اور اس کو قریب 15 سے 20 منٹ کے لئے چھوڑ دوں گی اس سے کیا ہوگا سارے flavors اس میں اچھے سے absorb ہو جائیں گے پھر جب ہم پانیر کو shallow fry کریں گے تو اس کا جو taste ہے وہ بہت اچھا آئے گا تو یہاں میں نے سبھی چیزوں کو اچھے سے mix کر دیا ہے اب میں اس کو 15 منٹ کے لئے رکھ دوں گے تب تک میں اپنا کڑھائی مسالہ جو ہے وہ بنا کے تیار کروں گے تو کڑھائی مسالہ بنانے کے لئے میں یہاں پہ ایک پین کو گیس پہ رکھ رہی ہوں آپ میڈیوم فلم پہ گیس پہ رکھئے ایک پین اب اس میں میں ڈالوں گی ایک چمچ سابود دھنیا اس کے بعد میں یہاں پہ ڈیڑھ چمچ ڈالوں گی جیرہ اس کے بعد میں یہاں پہ ایک چمچ ڈالوں گی کالی مرش تو آپ ان تینوں چیزوں کو اس پین میں ڈال دیجے یہاں میں نے ان تینوں چیزوں کو اس میں پین میں ڈال دیا ہے اب میں اس کو ڈرائی روست کر لوں گی قریب تیس سیکنڈ کے لئے جب تک آپ کو ارومہ نہیں آنے لگتا ہے مسالوں سے تب تک آپ کو اس کو ڈرائی روست کرنا ہے یہ یہاں اچھے سے ڈرائی روست ہو گیا ہے اب میں گیس کی فلم کو بند کر دوں گی اب گیس کی فلم بند کرنے کے بعد میں اس میں ایک چمچ نمک ایٹ کروں گی اس سے کیا ہوگا کہ یہ بہت اچھے سے گرائنڈ ہو جائے گا فائن پاوڈر تیار ہو جائے گا اس کے بعد میں نے یہاں پہ ایک چمچ کشمیری ریڈ چلی پاوڈر یوز کیا ہے یہ تیکھا کم ہوتا ہے اور اس سے کلر بہت اچھا آتا ہے تو یہاں اس کو ڈرائی کرنے کے بعد گیس تو میں نے پہلے ہی بند کیا ہوا تھا تو جو ہمارا توا ہے وہ تھوڑا سا گرم ہے اسی میں میں اس کو تھوڑا سا روست کر لوں گی اب میں اس کو تھنڈا کر لوں گی سائیڈ میں رکھ کے اور جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو میں اس کا ایک فائن پاوڈر بنا کے تیار کر لوں گی یہ دیکھئے یہ اچھے سے تھنڈا ہو گیا ہے تو میں نے اس کو گرائنڈنگ جار میں ڈال دیا ہے اب میں اس کا ایک پاوڈر بنا کے تیار کر لوں گی جتنی بھی کڑائی والی سبجیاں ہوتی ہیں ان سبھی میں یہ پاوڈر یوز ہوتا ہے یہ مسالہ تو آپ کو یہ مسالہ سبھی کڑائی والی جو سبجیاں ہیں اس میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھئے ہمارا پاوڈر تیار ہو گیا ہم اس کو سائیڈ میں رکھ دیں گے اب ہمیں کیا کرنا ہے ہمارے جو پانیر ہیں اب ہم اس کو فرائے کریں گے اس کو پندرہ ہم نے ٹو چکے ہیں اب میں نے کیا کیا ہے اور جو ہمارا تیل اچھے سے گرم ہو جائے گا یعنی میڈیم ہیٹ پہ گرم ہو جائے گا تو میں اس میں اپنے پانیر کے کیوب سارے ڈال دوں گی پانیر کو ہمیں بہت زیادہ روز نہیں کرنا ہے ہلکا سا گولڈن براؤن ہی کرنا ہے آپ کو اس کو بہت زیادہ نہیں بھوننا ہے اگر آپ اس کو زیادہ بھونیں گے تو ٹیسٹ اچھا نہیں آئے گا تو بس ہلکا سا آپ کو شیلو فرائی کر لیں گے یہاں میں نے اپنے سارے پانیر کو شیلو فرائی کر لیا ہے اب میں اس کو ایک پلیٹ میں نکال لوں گے یہ دیکھئے بلکل یہی رنگ ہم کو لانا ہے اس سے زیادہ ڈاک نہیں کرنا ہے اب سیم پین میں سیم تیل میں میں یہاں پہ ایک کیپسکم ڈالوں گی یعنی شملا مر جس کو میں نے موٹا موٹا سا کاٹ لیا تھا بیج ہٹا دیئے تھے اس کے اس کو میں قریب ایک منٹ تک شیلو فرائی کروں گی اور اس کو نکال لوں گی اس کے بعد سیم پین میں میں ایک میڈیم سائز کا پیاز لوں گی اس کو بھی میں نے رفلی چاپ کیا ہوا تھا وہ بھی میں اس کو شیلو فرائی ایک منٹ کر لوں گی اس کو بھی ہمیں بہت زیادہ نہیں پکانا ہے یہ دیکھئے یہ ہلکا سا آپ کو دکھ رہا ہے کہ پکا ہے بس اتنے ہی اس کا کلر ہم کو چاہیے ہوگا اس سے زیادہ آپ اس کو نہیں بھونیں گے اب اسی سیم پین میں میں نے کیا کیا ہے ایک ٹماتر لیا ہے اور اس ٹماتر کا بیچ کا جو پلپ ہوتا ہے وہ میں نے نکال لیا ہے ٹماتر کو میں نے بڑے بڑے ٹکڑوں میں کاٹ لیا تھا پلپ نکال لیا ہے میں نے اس کو میں گریوی میں یوز کر لوں گی اس کو بھی میں کچھ سیکنڈ کے لیے شیلو فرائی کروں گے آپ کو اس کو بہت زیادہ نہیں پکانا ہے نہیں تو ٹماتر بہت جلدی گل جائیں گے اس کو بھی میں نے اس طریقے سے نکال لیا ہے پلیٹ میں اب ہم کیا کریں گے سیم پین میں ہم گریوی تیار کریں گے اس کے لیے میں نے ایک چمچ جس میں جیرہ ڈال دیا ہے سیم تیل میں ایک میں نے تیش پتہ ڈال دیا ہے ایک انچ میں نے دال چینی کا دو یہاں پہ میں نے ہری الائچی ڈالی ہوئی ہیں اب اس کے بعد میں یہاں پہ تین میڈیم سائز جو پیاج ہوتے ہیں موٹے سے کٹے ہوئے وہ میں اس میں ایڈ کر دوں گے اور اس کو میں فرائے کروں گے اس کو میں بہت زیادہ گولڈن ڈارگ گولڈن براؤن نہیں کرنا ہلکا سا گولڈن براؤن کرنا بہت ڈارگ براؤن آپ کو نہیں کرنا ہے اب اسی میں چار میڈیم سائز کے موٹے کٹے ہوئے ٹاماتر ڈال دوں گی اب ہمیں کیا کرنا ہے جنجر اور گھرلک یعنی ادرک اور لیسون یا میں ایک انچ ادرک اور دس سے بارہ لیسون کے کلیہ لی ہے اس کو بھی میں اس میں ڈال دیا ہے میں کچھ سیکن کے لیے اس کو ایسے فرائے کروں گی اس کے بعد میں اس کو کور کر دوں گی کریب 3 سے 4 منٹ کے لیے اور تب تک میں اس کو پکاؤں گی جب تک ہمارے تماؤر جو ہے وہ اچھے سے گل نہیں جاتے ہیں پیش پیش میں آپ چلاتے رہی تاکہ ہماری جو گری وی کا مسالہ ہے پیاس ٹماٹر کا یہ جل نہیں جائے ہم اس کو تھنڈا کر لیں اور پیش بنا لیں گے میں اس طریقے سے چھنی سے رکھ اس کو چھان لوں گی اس پروسس سے کیا ہوتا ہے جتنا بھی ہمارا کھڑے مسالہ جو رہتا ہے ایکسٹرا یا جو ہمارا ٹماٹر رہتا ہے اس کا چھلکہ رہتا ہے وہ سب اس میں نکل جاتا ہے اور ہماری ایک دم پیور سلکی سمود جو پیوری ہے وہ بن کے تیار ہو جاتی ہے اگر آپ کو لگ رہا ہے اس کو چھاننے میں آپ پانی کی زورت لگ رہی ہے تو آپ اس میں add کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں میں نے اس کو چھانن لیا ہے یہ جو ہماری پیسٹ ہے وہ ready ہو گیا ہے اب ہم کیا کریں گے ہم گیس پہ پین کو رکھیں گے اب اس میں ایک چھوٹا چمش تیل ڈالنے گے تیل کر سکتے ہیں اس کے بعد میں اپنی جو پیسٹ ہے اس کو میں ڈال دوں گی پیسٹ ڈال نے کے باد میں 2 سے 3 منٹ تک لو فلیم پہ اچھے سے بھون گی اس کے بعد سٹارٹنگ میں جو میں نے کڑھائی مسالہ بنایا ہو تھا وہ میں ایڈ کر دوں گی کڑھائی مسالہ ڈالنے کے بعد اس کو میں اچھے سے mix کر دوں گی اگر آپ پہ پانی کم لگ رہا ہے تو آپ پانی add کر سکتے ہیں آپ گریوی جیسی گاڑی یا پتلی جیسی بھی پسند کرتے آپ اس طریقے سے پانی کمیا زیادہ add کر سکتے ہیں یا اس کو ہمیں ڈک کریب 3 سے 4 منٹ پکانا ہوگا جب تک ہمارا مسالے سے تیل سیپریٹ نہیں ہو جاتا ہے آپ اس کو بیچ بیچ میں اس طریقے سے چلانا ہوگا تاک ہماری جو گریوی ہے وہ تیلر ٹیم ہے چپ کے نہیں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ پانی آپ سیپریٹ ہو گیا یعنی اویل دکھنے لگ گیا اوپر سے اب میں اس میں اپنا پیاس ٹماٹر شملا میرچ اور پانیر کو ایڈ کر دوں گے نمک میں نے مسالے میں پہلے ڈالا ہوا تھا اگر آپ کو نمک کم لگ رہا ہے تو آپ یہاں پہ نمک کر سکتے اپنے سواد کے انشار میں نے ایک چمچ پہلے ڈالا ہوا تھا اس لئے میں نے اپ نمک کو ایڈ نہیں کیا ہے اب ہم ان سبھی چیزوں کو اچھے سی مکس کر دیں گے آپ کو ہلکے ہاتھ سے اس کو مکس کرنا ہوگا ہماری جو پانیر وہ ٹوٹے نہیں ہم دھک دو منٹ تک پکا لیں گے اور یہ دیکھ ہماری کڑائی پانیر تیار ہو گئی ہے اب اس میں ایک چمچ کسوری میتی ہے اس کو اس طریقے سے ہتیلی سے مسلتے ہوئے میں اس میں ڈال دوں گے اس سے اس کا بہت اچھا flavor آتا ہے اس کے بعد میں یہا پہ تھوڑا سا دھنیا پتی ہے اس کو بھی میں ڈال دوں گی ان سب چیزوں کو ڈال نے کے بعد میں اچھے س مکس کر دوں گی دو منٹ اور میں اس کو پکاؤ گی اور یہ دیکھ ہماری جو کڑائی پانیر ہے ایک دم بن کے تیار ہو گئی ہے لگ رہی یہ بہت اچھی لگے گی اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگاؤ تو ویڈیو کو لائک کیجئے thank you for watching